قبروں پہ جا کے اپنے سر کو نہ تم جھکاؤں مسجد میں آ کے اپنے دل کی مراد پاؤں نمازیں پڑھو الہ سے ڈرو نمازیں پڑھو الہ سے ڈرو مسلمانوں سمجھ بھی لو بھلا کر دل سے نادانی کہ راہ دین بہتر ہے یا ہے افوال شیطانی اصول دین محبوب خدا سے ہم نے پائے ہیں خدا کے پاس سے جبریل جن کو لے کے آئے ہیں جسے قرآن کہتے ہو وہی فرمان باری ہے حدیث پاک اس فرمان کی تشریح ساری ہے حدیث پاک اور قرآن کے احکام پہ چلنا یہ سنت ہے رسول اللہ کی اسلام پہ چلنا برائی کو مٹانے مذہب اسلام آیا ہے جسے اللہ کے محبوب نے ہم کو بتایا ہے برائی پر چلانے کا عمل شیطان کا دیکھو بھلائی کا سبق قرآن میں رحمان کا دیکھو یہ دنیا ساز مرشد خوب سب کو ورغلاتے ہیں ہٹا کر راہے حق سے شرک و بدات پر چلاتے ہیں نیاز و نظر کو یہ فرض پر ترجیح دیتے ہیں عوام الناس کو بہکا کے اپنے پیٹ بھرتے ہیں یہ سب دنیا کی خاطر دین کو برباد کرتے ہیں یہ پیٹو بداتی مومن کا دل ناشاد کرتے ہیں مزاروں پر اُرس قوالیوں کو دین بتلا کر یہ دولت ویٹھتے ہیں خوب نادانوں کو بہکا کر مزاروں پر یہ گانا اور بجانا ڈھول قوالی یہ رسم شرک دنیا ساز مرشدوں نے ہے ڈالی بھری محفل میں اٹھ کر ناچنا گانا تڑپ جانا یہ خالی شوب دابازی ہے ان کا فیل مستانا شریعت ہے نئی ان کی نیا اسلام ہے ان کا خلاف شرع و سنت مومن و ہر کام ہے ان کا ذرا سوچو یہ سب جائز اگر اسلام میں ہوتا حدیثوں میں بیان احمد خیر البشر ہوتا چھپے رہتے نہیں اسلام کے ارکان سینے میں صحابہ کے مزاروں پر اُرس ہوتے مدینے میں وہ سب کچھ ہو کے رہتا جو بھی جائز دین میں ہوتا برہ نہ ہوتی تلواریں مخالف جو کوئی ہوتا حقیقت میں اگر یہ رسم اسلامی قرینہ ہے خدا کے گھر سے بندے کی حویلی ہو گئی بڑھ کر کہ مکہ اور مدینے سے برے لی ہو گئی بڑھ کر مشکل کے وقت اپنے رب کو ہی تم پکارو نہ کسی بھی آستہ پر دامن کو تم پسارو مشکل کشا وہ رب ہے اس سے ہی لو لگاؤ مسجد میں آکے اپنے دل کی مراد پاؤ نمازیں پڑھو الہ سے ڈرو نمازیں پڑھو الہ سے ڈرو ایک بند اور سمات فرمالے حضرات دیکھئے شہر حدر آباد میں میری آنکھوں نے دیکھا کہ وہاں پر اتنا شرک اور بیدات اروج پر ہے کہ لوگ کوئی خالی دیوار اگر دیکھی تو وہاں ہرا کلر مار کر اور اس پر بڑی سی شیر کی فوٹو بنا کر وہ آل مدد یا غوث الادم دستگیر نعوذ باللہ شرکیہ جملہ لکھ کے وہاں ایک جھنڈا گاڑ دیں گے پھر وہاں تھان پوجہ چالو ہو جائے گی وہ منظر دیکھ کر یہ بن فضل رب سے یوں ہوا دیکھیں بیدات نہیں تو کیا ہے سمجھاؤ مجھ کو بھائی تصویر شیر کی بھی کتنی بڑی بنائی شیروں کی فوٹووں پر لوبان جل رہے ہیں قوالیوں کو سن کر مرشدو چل رہے ہیں قوال نے جو آ کر ایک حمد ہے سنایا دیکھا یہ میں نے اس کو روپیانہ ایک آیا پیروں کی شان میں جب اس نے غزل سنائی دیکھا یہ میں نے اس کی اچھی ہوئی کمائی اللہ کی حمد سن کر نہ کسی کو جوش آیا پیروں کا نام سن کر مرشد کو وجد آیا اللہ کے نبی نے ہر بات ہے بتائی قوالیاں کرانے کی حدیث کب ہے آئی ہوتا اگر جو مولا قوالیوں سے راضی تو محفلیں کر آتے جتنے بھی تھے صحابی وہ بھی نبی کی جالی اکثر پکڑ کے روتے قوال سب سے زیادہ تیبہ نگر میں ہوتے خلفائے راشدی بھی جب بھی خجور کھاتے کھانے سے پہلے اس پر وہ فاتحہ دلاتے جب جنت البقی میں اللہ حوالے آتے مردوں کے نام کے پھر کھانے کھلائے جاتے لیکن کوئی حدیثیں ایسی نظر نہ آئیں لیکن کوئی حدیثیں ایسی نظر نہ آئیں پھر مرشدوں نے کیوں کر یہ محفلیں سجائیں بس ایسی مجلسوں میں تم بھول کر نہ جاؤ قرآن کے مطابق تم زندگی بتاؤ مسجد میں آکے اپنے دل کی مراد پاؤ نمازیں پڑھو ملہ حسی حول ملہ حسی حول مسجد میں آئندы دل کی نظر نہ آئی معلوم ملاقہ